رواحبت جمع کشمیر سرکار کی جانب سے اہم فیصلے لیے جانے کا امکان دہلی دورے کے بعد عمر عبداللہ کی زیر صدارت علیہ ستھی ویٹنگ آج اسلام علیکم ناظرین آج دن سنبار یعنی منڈی 28 اکتوبر سال دوہزار چوبیس چوبیس ربیسان سن چودہ سو چیالی سجری پیش ہیں روزنمہ تامل ارشاد اور سری نگر سے شاید دیگر اقبارات سے لیتوئی آج کی سرکیاں تعلیم کا مقصد نمبرات اور درجہ بندی تک ہی محدود نہیں بہتر انسان اور مستقبل کے رہنمہ تیار کرنا بھی اہم طلبہ میں زندگی کی مہارتیں پیدا کرنے کی ضرورت نوجوان وکسد بار دوہزار سنتالیس کے ویجن کو پورا کرنے میں اپنا ہی سعادہ کرے لفٹنین گورنر منوش سنہا مشرقی لداک سے فوجوں کی واپسی پہلا قدم اتناعوں میں کمی اگلا مرحلہ امید ہے کہ دوہزار بیس کی حیثت بحال ہو جائے گی اعتماد اور آمادگی پیدا کرنے میں وقت لگے گا ایس جے شنکر کا ہنچین تعلقات پر بیان جمعوں کے نگروٹہ علاقہ میں دلدوز سڑک حادثہ تین نوجوان لکمے اجل آبائی علاقہ میں پہرام خریو پاپور میں ڈم پر حادثہ کشکار ڈرائیور جان بہت پروکرن اسمبلی بج بہارہ سری نگر ائرپورٹ پر گرفتاری کی باد رہا یونسو ہندوارا میں فوج و فورسز کا آپریشن ملٹنٹ ماون پسٹول سمیت گرفتار پولیس کونچ میں دو گرنیڈ اور تین آئی ای ڈیز برامت نیشنل کانفرنس حکومت اپنے وعدے پورے کرے انجنر رشید زمانت کے فیصلے سے قبل اہم میٹنگ جمعوں کشمیر کی امونگو کی نمائدگی کرنے کے عظم کا یادہ گاگنگیر اور بوٹا پتری گلمرگ حملوں کے بعد سیکریٹی صورتحال کا اثر نوجائزہ سخت حفاظتی بندوبست اضافی دستوں کی تیناتی کامل شاہد کے آج کے باٹم لائن کی سرکی ہیں سرکار اشتہارات کی تقسیم میں رواہ رکھی گئی بعد انوانی پر سخت کاروائی کی جائے آرٹی آئی کارکن کی وزیر عظم موڈی وزیر داخلہ امید شاہ اور لیفٹنین گورنر منوشنہ سے سب کا ساتھ سب کا وکاس یقینی بنانے کا مطالبہ چند سرکھی انگریز یقبار ڈیلی کشمی ریسے انڈیٹیکٹڈ انفیلٹریشن فور لارسٹ ون ایر انڈینجر سیکیورٹی ریپورٹ منوشنہ ریوس پرپریشنس فور راشتری اکتہ دیوس یہ تھی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے مقامی اضبارات کی سرکیاں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ نے گھبان موسیقی